موسیقی تحبیہ میں تو بہت غیمچی چیز ملا ہے یہ دنیا کے جو مال اور دولت ہے یہ اس سے بڑھ کر قرآن مجید سے کوئی نہیں ہے تو آج انہوں نے ہمیں تحبیہ میں قرآن مجید دی اور تسبیح دی اور ساتھ تحبیوں سے بھی نواز ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی الحمدللہ یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ایک میرا بھانجا ہے سمیع اللہ قاری صاحب اور دوسرا میرا بتیجہ ہے امیر نواب صاحب تو الحمدللہ کہ امت مسلمہ کے لیڈر ایک ولی اللہ لیڈر ہیں ہمارے عمران خان ان کے گھر پہ میرے بچوں نے یہاں پہ قرآن پاک پڑا اور سنایا الحمدللہ تراوی میں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہے اور خان صاحب نے جو بہت بڑا احسان کیا یہ دیکھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قرآن پاک تسبیح ٹوپی یہ ان لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے جو میرے لیڈر کے اوپر جو امت مسلمہ کے لیڈر کے اوپر یہودی کے جن کا ٹاپا لگاتے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جب سے رمضان المبارک شروع آئی ہے پہ بڑے بڑے سپیکر یہاں پہ لگیں اس میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہوتی ہے سورہ رحمان کی تو انوار برس رہے ہیں یہاں پہ یہ الحمدللہ عمران خان جون سے ہے ان کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جل پوری دنیا کے اوپر عالم اسلام کا بول بالا ہوگا قاری صاحب آپ کوئی جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے لئے یہ بڑی خودکشمس کی بات ہے کہ خان ساکھ بگربے ہم نے قرآن مجید سنایا اور یہ زاکر مردار میرے چاچوے ان کے وجہ سے میں انہوں نے ہمیں مطلب یہاں پہ بلایا ان کی بھی قربانی بہت زیادہ قربانیاں ہیں یہاں پہ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر فضلیلائی صاحب ان کا تعلق صحابی سے ہے اور ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں پیچھلے دنوں کے پیر کے اوپر گاڑی کا ٹیر بھی آیا لیکن پھر بھی خان کی گاڑی کا ٹیر لیکن پھر بھی ڈاکٹر کھڑے ہیں اور انہوں نے پیچھے ہمارے ساتھ ترابی پڑی اور ماشاءاللہ بہت مجاہد بندہ ہے ماشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کے ملاقات وعیخہ جتنے بھی ترابی یہاں پہ گزرائے ہیں ان لوگوں نے ختم قرآن کیا سب سے بڑا سرمایہ جو پاکستان کا ہے وہ طالب العلم یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جس طرح کچھ علم لوگ سارا نہیں کچھ علم لوگ جو کہتا ہے خان صاحب یہودیو کا ایجنٹ ہے یہودیو کا ایجنٹ یہ بالکل قرآن کا حافظ بھی آپ لوگوں کے سامنے کہ ان لوگوں کو خان صاحب کو ترابی دے رہا تھا خان صاحب پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور خان صاحب قرآن پاک جو عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کے طرف سے قرآن پاک ان کاریوں مولئی صاحبہ کو گفت دیا تو آئیے ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو پول ڈال رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں بھر صاحبہ یہ جو ان کا بھی سب کا خان کا اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے جو محبت کا اظہار کیا میں خان صاحب کے اٹوگراف والی جو کیپ انہوں نے انعید فرمائی ہے ہمیں یہ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف سے گفت کرتا ہوں اللہ کو عزت بھی رہے دے انشاءاللہ خان جو خان کے لئے دعا ہیں افتاری کے وقت بھی لوگ دعا دیتے ہیں افتاری خود کرتے ہیں اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ خود آتے ہیں اور ہم پہلی جب سہری باہر نکلا میں یہاں مطلب نکلا تھا پانی تقسیم گتا بہت بڑے لمبے ہوگا انشاءاللہ انتظام اور یہ جو قرآن خانی ہوگی اور سہری کے وقت تو انہوں نے قرآن خان کا وہ جو عرمان عمران خان کا تھا کہ قرآن خانی ہوگی یہاں یہاں جو ترابیہ ہوں گے یہاں افتاری ہوگی یہاں سب کچھ ہوگا عبادت عبادت ہوگا تو ان کا عرمان بھی خان کا ماشاءاللہ کاری صاحب کا بھی دل کا عرمان پورا ہویا ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی دل کا عرمان پورا ہویا ہے لمحہ بلمحہ آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل زمان پارک سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے گا آئی کے ٹوڈے یوٹیوب چینل ضرور پالو کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کا شکریہ جزائے کلام سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں شاہد دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنڈے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے